بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکہ استعمال کرتے ہیں تو آج یہ ریس میں میں آپ کو دے رہی ہوں جو کہ آپ گھر میں بہتانی اس کو بنا سکتے ہیں اس کے لئے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے یہ دو کپ میں نے دودھ کے لیے ہے اور یہ ایک کپ جینی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فرائی پین ہم نے پڑاک دیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں دعوتے ہیں دو کپ دودھ چھوڑا کرتے ہیں ہم تھوڑا سا تیز اس کے ساتھ ہم ایک کپ ڈالیں گے چینی چینی جب اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے گی اور بوائل پوائن پہ دودھ آ جائے گا تو ہم آنچ کو تھوڑا سا میڈم کر دیں گے چینی جب اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے گی اور بوائل پوائن پہ دودھ آ جائے گا تو ہم آنچ کو تھوڑا سا میڈم کر دیں گے دودھ ہمارا پک رہا ہے اور اس کو پک رہا ہے تقریباً چار سے پانچ میٹھ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو مسلسل ہلانا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اگر ہم چھوڑ دیں گے اس کو تو اس میں گھٹلیاں پر جائیں گے اور یہ نیچے لگ جائے گا مسلسل ہم نے اس کو ہلاتے ہوئے اس کو ہم نے دس بندہ میں ٹھوڑ پکانا ہے ہمارے دودھ کو پکتے ہوئے تقریباً بیس میٹھ ہو چکی ہے اور یہ دیکھو بلکل گھڑا ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں بلکل کنڈینس مل کی طرح اس سے زیادہ ہم نے اس کو ٹھک نہیں کرنا اگر ہم اس سے زیادہ اس کو ٹھک کریں گے تو یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اور ٹھک ہو جائے گا ہمیں فورم سے اس کو نکال لوں گی ہمیں آپ کے سامنے اس کو اس کے اندر نکال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی یہ اتنا ٹھک ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ دو کپ دودھ اور ایک کپ چینی سے میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں ہمیں ات کرتی ہوں ناظرین آج کی کنڈینس مل کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی بزار میں پیسے خرچ کرنے کے علاوہ تھوڑے سے باسکا دودھ پاچ جاتا ہے تو آپ اسی دودھ سے اس کو بنائیں اور میں نے آپ کو اس کی ٹھکنس بھی دکھا دی ہے یہ دیکھیں یہ اتنی ہونے چاہیے یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سا اور گھڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اس کو کھین میں ڈال لیے یا کسی بھی ڈیزرٹ میں میں آپ اس کو ڈالے بنائیں بچوں کو بنا کے دیں تو آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ریسپی اللہ تعالیٰ آپ کے خانوں میں برکت دے اور آپ کے دستر خان کو بہت زیادہ وسیع رکھیں جزاک اللہ خیر اگر آپ یوں ہیں میرے چینل کو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ